بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرحوم قدرت اللہ شہاب کی شہرہ افاق کتاب شہاب نامہ سے اقتباس آج کی تحرید کا عنوان ہے ماجی ماجی کی پیداش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا جس زمانے میں لائل پور کا صلح نیا نیا عباد ہو رہا تھا پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لئے اس نئی کالونی میں جوک در جوک کھنچے چلے آ رہے تھے اور فیام میں لائل پور جھنگ سرگودہ وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں ماجی کی عمر دس بارہ سال تھی اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری دس پندرہ سالوں میں کسی وقت ہوئی ہو گی ماجی کا ابائی وطن تحصیل روپرد زرہ امبالہ ایک گاؤں منیلا نامی تھا والدین کے پاس چند اکڑ آرازی تھی ان دنوں روپرد میں ترائے ستلوچ سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی نانا جی کی آرازی نہر کی کھدائی میں زم ہو گئی روپرد میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معافضے دیا جاتے تھے نانا جی دو تین بار معافضے کی تلاش میں شہر گئے لیکن سیدھے آدمی تھے کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معافضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے انجام کار صبر و شگر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے انہی دنوں پر چلگا کہ بار میں کلونی کھل گئی ہے اور نئے آبادکاروں کو مفت زمین مل رہی ہے نانا جی اپنی بیوی دو ننے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کمبہ ساتھ لے کر لائل پر روادہ ہو گئے سواری کی توفیق نہ تھی اس لئے پا پیادہ چل کھڑے ہوئے راستے میں محنت مزدوری کر کے بیٹھ پالتے نانا جی جگہ پہ جگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاب دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی لائل پر کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کے منزل ہفتوں میں تیہ کرتے تھے ڈیٹھ دو مہینے کی مسافت کے بعد جڑا مالا پہنچے پا پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں یہاں پر چند ماہ قیام کیا نانا جی دن بھر غلہ منٹی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے نانی چرخہ کات کر سوت بیچتیں اور مان جی گھر سنبالتیں جو ایک چھوٹے سے جھومپڑے پر مشتمل تھا انہی دنوں بقر عید کا تہوار آیا نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے انہوں نے مان جی کو تین آنے بطور عیدی دیئے زندگی میں پہلی بار مان جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے انہوں نے بہت سوجا لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا وفات کے وقت ان کی عمر کوئی اسی برس کے لگ بگ تھی لیکن ان کے نزدیک سو روپے دس روپے پانچ روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا عیدی کے تین آنے کے ہی روز مان جی کے ڈپٹے کے ایک کونے میں بندے رہے جس روز وہ جڑا والے سے رخصت ہو رہی تھی مان جی نے گیارہ پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا باقی ایک پیسہ اپنے پاس رکھا اس کے بعد جب کبھی گیارہ پیسے پورے ہو جاتے تو وہ فوراں مسجد میں تیل بجوا دیتی ساری عمر جمعیرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وزہ داری سے پابند رہی رفتہ رفتہ بہت سے مسجدوں میں بجلی آگئے لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے ہیں مفات کی شب بھی مان جی کے سرحانے ململ کے رومال میں بنے ہوئے چند آنے موجود تھے غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے چونکہ وہ جمعیرات کی شب تھی ان چند آنوں کے علاوہ ماجی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی نہ کوئی زیور اسباب دنیا میں ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھی تین جوڑے سوتی کپڑوں کے ایک جوڑا دیسی جوتا ایک جوڑا ربڑ کے چپل ایک اینک ایک انگوٹھی جس میں تین چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے ایک جائے نماز ایک تسبیح اور باقی اللہ اللہ پہننے کے تین جوڑوں کو وہ خاص احتمام سے رکھتی تھی ایک زیب تن دوسرا اپنے ہاتھوں سے دو کر تکیہ کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ اس طرح ہو جائے تیسرا دھونے کے لیے تیار ان کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چکے سے ایک جوڑا کسی کو دے دیتی تھی اسی وجہ سے ساری عمر انہیں سوٹ کیس رکھنے کی حاجت محسوس نہ ہو لمبے سے لمبے سفر پر روانہ ہونے کے لیے انہیں تیاری میں چند منٹ سے زیادہ نہ لگتے تھے کپڑوں کی پوٹلی بنا کر انہیں جائے نماز میں لپیٹا جاڑوں میں اونی فرد اور گرمیوں میں ململ کے ٹپٹے کی بکل ماری اور جہاں کہیے چلنے کو تیار سفر آخر بھی انہوں نے اس سادگی سے اختیار کیا میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دو کر تکیہ کے نیچے رکھے نہا دھو کر بال سکھائے اور چند منٹوں میں زندگی کے سب سے لمبے سفر پر روانہ ہو گئی جس خموشی سے دنیا میں رہی تھی اسی خموشی سے وہ خوبہ کو صدھار گئی غالباً اسی موقع کے لیے وہ اکثر یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہاتھ چلتے چلاتے اٹھا لے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے